اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ان گائے خاص کر گائے کے مطلق آپ لوگوں کے ساتھ ایک نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ایک دن وٹس ایپ میرے نمبر پر ایک بھائی نے مجھ سے سوال یہ کیا تھا کہ جو میرے پاس کچھ اسٹیلین نسل کی گائے ہیں جب جتنی دیر وہ دودھ دیتی ہیں تو اتنی دیر وہ کمزور بہت رہتی ہیں ان کو موٹا کانے کے لیے کچھ حال بتائیں تو آج میں اسی کے مطابق میں آپ لوگوں کو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کانے جا رہا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جو جانور دودھ زیادہ دیتا ہے جو جانور دودھ زیادہ دیتا ہے خواب وہ گائے ہو یا بھینس ہو وہ آٹومیٹکلی کمزور ضرور ہوتا ہے جس جانور کا دودھ زیادہ ہو وہ کمزور ضرور ہوگا کیونکہ دودھ میں کیلشم ہوتی ہے تو کیلشم جو ہے وہ جب جانور کے جسم سے خارج ہوتی ہے دودھ کی شکل میں تو وہ جانور جو ہے وہ کمزور ہی ہوگا اس کو وہ اتنی دیر موٹا نہیں ہوگا تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو کیلشم پوڈر بتاؤں گا وہ آپ اپنے جانور کو دیتے رہیں دوسرا اس کو اس جانور کو یعنی کہ اگر آپ کی چھے گائے میں سے اگر ایک یا دو گائے جو ہیں وہ دودھ زیادہ دے رہی ہیں تو اس کو باقی جانوروں کی نسبت زیادہ چارہ کھلائیں مثلا اگر آپ دوسرے جانوروں کو تین دفعہ یا چار دفعہ چارہ کھلاتے ہیں تو اس جانور کو آپ پانچ سے چھے دفعہ چارہ ڈالیں کیونکہ جو جانور دودھ زیادہ دے گا وہ ظاہری بات ہے وہ چارہ بھی زیادہ کھائے گا کیونکہ اس کے جسم سے کیلشم کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی ہے وہ چارہ بھی زیادہ کھاتا ہے ونڈا بھی زیادہ کھاتا ہے تو آپ اس کو چارہ بھی دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ ڈالیں اس کا دھیان زیادہ رکھیں کیونکہ جانور دودھ دیتا ہے تو آپ کو ظاہری بات ہے وہ کمزور تو پھر ہوگا جب کمزور ہوگا تو اس کا زیادہ خیال آپ لوگوں کو رکھنا پڑے گا تو میں آپ کو ایک کیلشم پورٹر بتاتا ہوں کیلشم پورٹر کا نام ہے وائٹو منرل ٹی وائٹو منرل ٹی یہ آپ گڑ میں ملا کر بھی دے سکتے ہیں یہ ہزار گرام کا پیکٹ ہوتا ہے سو گرام ایک جانور کی خوراک ہے سو گرام آپ وائٹو منرل ٹی لے لیں پیکٹ میں سے گڑ میں ملا کر دے دیں ونڈے جو آپ ونڈا کھلاتے ہیں اس میں ملا کر آپ کھلا دیں یا ویسے آپ چارے کے اوپر ڈال دیں یعنی کہ آپ کا جانور اس کو کھا لے پانی ہو تو پانی میں آپ حل کر کے اس کو پلا سکتے ہیں لیکن زیادہ اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ گڑ میں ملا کر دیں یا پھر آپ ونڈے میں ملا دیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک تو آپ کے جانور کی جو کیلشم ہے وہ پوری رہے گی جانور چست اور توانہ رہے گا اس کی کیلشم جو ہے وہ کم نہیں ہوگی اور دوسری اس کا فائدہ یہ ہے کہ جانور جو ہیٹ میں دیر سے آتے ہیں ایک جب آپ یہ بقائدگی سے اس کو کھلائیں گے تو آپ کا جانور جو ہے وہ ہیٹ میں بھی اپنی وقت پر اپنی میاد پر پورا آئے گا اور چارہ بھی زیادہ کھائے گا دودھ بھی زیادہ دے گا اس سے دودھ بھی زیادہ ہو جائے گا اور ہیٹ میں بھی اپنی میاد پر وقت پر آئے گا چارہ بھی زیادہ چارہ بھی زیادہ کرے گا تو اس کا یہ فائدہ ہے تو دوسری اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو جانور آپ کا جانور مثلا آپ کے پاس چھے یا دس گائے ہیں تو ان میں سے اگر دو یا تین جو گائے ہیں وہ اگر دودھ زیادہ دے رہی ہیں تو ان کو آپ دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ چارہ کھلائیں مگر مثلا آپ دوسرے جانوروں کو تین یا چار دفعہ چارہ کھلاتے ہیں تو ان کو پانچ سے چھے دفعہ چارہ کھلائیں کیونکہ جب جانور دودھ زیادہ دیتا ہے تو اس کی بھوک بھی زیادہ بڑھتی ہے بھوک بھی زیادہ بڑھتی ہے تو اس کو چارہ زیادہ کھلائیں اس کا خیال باقیوں کی نسبت زیادہ رکھیں تاکہ وہ کمزور نہ ہو وائی نے یہ بھی اسوال کیا تھا کہ میرے پاس جو اسٹیلین گائے جو ہیں وہ زیادہ تر دودھ زیادہ ہی دیتی ہیں دوسری نسلوں کی نسبت گائے کی جو اسٹیلین نسل کی جو گائے ہیں وہ دوسری نسلوں کی نسبت زیادہ دودھ دیتی ہیں تو ان کا آپ اس کو یہ وائٹو منرل ٹی کھلائیں کیلشم پورڈر ونڈا زیادہ کھلائیں چارہ زیادہ کھلائیں پانی کا زیادہ خیال رکھیں پانی وقت پر ان کو پلائیں ٹھیک ہے تو یہ آپ میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا تو آپ اپنے جانور کو زیادہ اگر بھینس بھی ہے تو اس کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں یہ وائٹو منرل ٹی کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر بھینس بھی ہے اگر اس کا بھینس کا دودھ زیادہ ہے تو آپ وائٹو منرل ٹی بھی اس کو بھی کھلا سکتے ہیں گوڑ میں ملا کر کھلا دیں ونڈے میں ملا کر کھلا دیں ٹھیک ہے گوڑ اور ونڈا جو ہے یہ زیادہ بیسٹ طریقہ ہے گوڑ میں آپ دو پیسی گوڑ کی کوٹلے اس میں سو گرام جو ہے وہ وائٹو منرل ٹی ملا کر آپ پنی بنا کر اپنے جانور کو کھلا دیں ٹھیک ہے ونڈے میں آپ ویسے جو ونڈا آپ ڈالتے ہیں اس میں ملا دیں اور چارہ زیادہ ڈالیں پانی ٹائم پر پلائیں اس جانور کو اس کا خیال زیادہ رکھیں ٹھیک ہے تو آپ کا جانور جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگا یعنی کہ کمزور جانور کو جو زیادہ دودھ دیتا ہے ظاہری بات ہے وہ کمزور بھی ہوگا تو اس کو پانی ٹائم پر پلائیں کیلشم پوڈر ہر منت میں ایک سے دو سے تین پیکٹ آپ ہر ایک ماہ میں کھلا دیں ٹھیک ہے ونڈا زیادہ کھلائیں ٹھیک ہے چارہ زیادہ کھلائیں اس کا خیال زیادہ رکھیں تاکہ وہ جانور جو ہے اس کے جسم سے کیلشم کی کمی نہ ہو کیونکہ کیلشم کی کمی جب جانور کے جسم میں ہوگی تو جانور آٹومیٹیکلی کمزور ہو جائے گا اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے جانور کے جسم سے کیلشم کی کمی نہ ہو جب کیلشم کی کمی ہوگی تو وہ دودھ بھی کم دے گا کمزور بھی ہو جائے گا اور چارہ بھی کم ہی کھائے گا اس لئے آپ ہر اپنے اس جانور کو جو زیادہ دودھ دیتا ہے مثلا خاص کر اسٹیلین نسل کی گائے جو ہے اس کو آپ ہر منتھ میں یعنی کہ ایک منتھ میں کم سے کم تین سے چار پیکٹ یہ وائٹو منرل ٹی کھلا دے ونڈا اس کو زیادہ کھلائیں چارہ زیادہ کھلائیں خیال رکھے پانی ٹائم پر پلائیں اگر وہ دو دفعہ پیتے تو اس کو تین دفعہ پلائیں آپ کوشش کریں کہ وہ تین دفعہ پانی پی لے تو ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھے تو آپ کا جانور کمزور نہیں ہوگا تو جانے سے پہلے آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے